کشمیر کے الیکشن میں یہ دفعہ یوں لگتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ دورائی گئی دھاندلی کے کیا کیا ثبوت ملے یہ آئی ڈسکس کریں پاکستان میں نا تریڈیشنلی تین طریقے ہیں دھاندلی کے ایک تو پری الیکشن ڈے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا کچھ نادیدہ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اپنی من پسند پارٹی کی گود میں وہ الیکٹیبلز ڈال دیتے ہیں خبر آئی تھی برگیڈین نایم جو ہیں کشمیر میں تھے ان کو ایک عرب کی رشوت دی گئی تھی اور ان کے ذریعے ٹگٹس جو تھے بانٹے گئے تھے تحریک انصاف کے ٹگٹس لے کے ایکٹیبلز کو دیے گئے تھے ان کو اس کے لئے رشوت دی گئی تھی اور انہوں نے سارا میڈیا وہاں پہ مینج کیا جہاں پہ جس جس پولنگ سریشنل پہ ان کے ووڈ زیادہ تھے وہاں پہ لڑائی جگڑا کروا کے تو پولنگ کو سلو کروا دیا جاتا ہے اس کو اس طرح سے مینج کرتے کہ جب آپ ریزلٹ روک دی جاتے ہیں پولنگ دے پہ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ نے بتایا پولنگ سلو ہو جاتی ہے لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے کئی ادھر سے ادھر بھیجیا جاتا ہے اللہ تارر جو تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو ان کو جیل میں بند کر دیا گا کینیٹی جو لیر سے جیت رہا تھا پھر وہ ہار گیا آنے والے الیکشن کی پریکٹس ہوتی ہے ریہرسل ہوتی ہے سارے اینگلز کانوٹیشن پہلے سے سوچی جاتی ہیں زیراعظم جو ہے نا ہمارے وہ ان کا جو لیکچر ہوتا ہے نا دوسری جماعتوں کے لیے ہوتا ہے وہ عدالت سے جو فیصلے آتے ہیں ان کے قلاب وہ ان کو پسند نہیں آتے اس جج کے حلاف پھر وہ ریٹ پیٹیشن نے فائل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو الیکشن الیکشن ہے نا یہ پاکستان میں کھیلنا بند کر دیا جائے جب آپ نے ریزلٹ کہیں اور ہی بیٹ کے بنانے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مینیج بھی کر سکتے تو آپ پارٹیوں کو اپنی مرضی سے سیٹے دے دیا کریں جس مکبوزہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا نے حل کر دیا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکے پانچ منٹ کی خاموشی کے علاوہ ایک آدمی ڈنڈا لے کے آئے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ نے ڈیموکرسی کی بات کی سیدھا غداری کا فتوہ ٹھوک دیں گیا اچھن ہو گئے فل مارشاللہ مال ابھی تخلیق کیا جا رہا ہے عام آدمی مایوس ہو رہے ہیں بہت سے لوگ ہمیں ملے تو انہوں نے کہا جی ہمیں فائدہ کیا ووٹ ڈالنے کا آپ کو پتا چل گیا ہے کہ دھاندلی کا پیٹرن کا آگے آنے والے حالات بھی بہت خراب ہیں مشکل حالات آنے والے ہیں لوگ کو پتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی پاکستان میں اب لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ آٹھ سے پانچ جو ہے نا وہ عوام کے ووٹ دینے کا ٹائم ہے اور پھر پانچ سے نو بجے تک وہ فرشتے ووٹ ڈالتے ہیں